قادرات سر ونسٹرن شرچل دنیا کے بیسویں صدی کے بڑے لیٹو میں شمار ہوتے تھے انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادی خوج کی قیادت کی اور روز، چرمی اور جاپان کو ہرا کر پوری دنیا پر اختی بھاگ بٹھا تھے شرچل میں تین حیران کنفوڈیاں تھیں وہ بہت ہی دھنڈے مزاج کے لیلٹھتے تھے وہ بڑی سے بڑی بات کی تحمل اور بھر دباری سے پرداشت کر جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب آپ بھرسے میں آ جاتے ہیں تو آپ آدھی جنگ اسی وقت آ جاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جنگ حوج کا سباہی لڑتا ہے لیکن اس جنگ کو دن سیاست دن کرتے ہیں ان کا بڑا مشروع قول تھا کہ جنگ اتنا حساس کام ہے کہ اسے صرف جرنیلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا دوسرا ان میں بے تہاشا اس سے مزا کی بڑا مشروع واقعہ ہے کہ کسی خانون نے بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ جرچل مجھے تم سے کتنی نفرت ہے کہ اگر تم میرے شہر ہوتے ہیں تو میں تمہیں کافی میں زہر دے کر مار دے جرچل نے مسورہ کا جواب کیا اگر میں واقعی جنہارا خامد ہوتا ہوں تو میں یہ کافی چپ جا پی لیتا اور جرچل کی تیسری خوبی بے خوفی تھی وہ درتے نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ جو شک نہ چاہے اسے کسی ملک کی قیادت نہیں کرتی چاہیے ناظرین جرچل نے انیسے چوالیس میں اکومہ چلانے کا ایک فارمولہ دیا تھا اس فارمولے کے تحت وہ کہتے تھے کہ ملک چلانے کے لیے دو قسم کے لوگوں کی سمورت پر ہو گیا ایک وہ جن میں خوش ہو اور دوسرے وہ جن میں جوش ہو وہ کہتے تھے کہ جنگ جوش سے لڑی جاتی ہے لیکن اس جنگ کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے خوش چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس جوشیلے برکرز اور خوشمند لیڈرز موجود ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں ہو جا سکتی وہ کہتے تھے کہ ملک میں وہ جوش اور خوشمند لوگوں کے گروپس ہونے چاہیے اور یہ دل کر کام کریں چورچل کے اس فارمولے سے بات سنا ناظرین تینک ٹینک ٹینکس کی اسطلاح میں جلم گیا تھا بزرات ہم اگر باکستان کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں جوش بہت زیادہ ہے لیکن خوش کا کہت ہے ہمارے عوام ہمارے چلالے ہمارے مچوالے اور ہمارے جوان سدا سدا سی بات پر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور توڑ توڑ کر کے واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں اور ہم آج تک ان کے جوش سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر سکیں اس ملک کو ناظرین مسائل سے نکالنے کے لیے کسی بڑی سائنس کی ضرورت دیں ہم لوگ اگر پندرہ پندرہ پیس پیس بھوش مند لوگوں کے تین ٹینکس بنا دیں اور یہ تین ٹینکس بادزا ہمیں تعلیم سے لے کر سہر سیاہ سے لے کر محولیات ملازمت سے لے کر پینشن آٹے سے لے کر چینی اور انڈیا سے لے کر ہمارکہ تک تمام عمور پر پالیسیاں بنا کر دے دیں یہ ہمیں سوستی سے نگٹنے اور کرپشن سے بچنے کے طریقے بتا دیں اور حکومت ان طریقوں کو پالیسی بنائے اور اس پالیسی کو پبلے دس بیس تیس پرسوں پر چھیڑا نہ جائے تو ہم اس ملک کو دردتی کی پٹری پر لے لا سکتے ہیں اب اٹھارہ گروہ لوگ ہیں ناظرین کیا ہم ان اٹھارہ گروہ لوگوں میں سے ایسے اٹھارہ ہزار سومیتار سہین تجربے کار اور پوشمند لوگ نہیں نکال سکتے جو بجلی سے لے کر بے روزگاری تک ہماری راہنمائی کر سکیں یہ حقیقت ہے ناظرین کہ سیاستدان کبھی تانشور نہیں ہوتے ہیں یہ جوز سے پرے ہوئے ایسے سپاہی ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہیں چند بھوشمند تھیں ٹینکس مل جائیں تو یہ کمال کر دیتے ہیں بسوط کے دیگر ان کا ٹیلنٹ کرپشن اور لڑائیوں میں زائع ہو جاتا ہے تنہا جیس ملک کو اٹھارہ ہزار بھوشمند لوگوں کی ضرورت ہے جو وفاق کے نبان میں گزرات اور ساڑھے چار سو پانیو مینٹیریانز کی پرانمائی کر سکے